میں رامکوار آپ کا اپنے پریوار ایک لب رامکوار میں ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں تو آپ سبھی کے لئے میں لے کر آیا آ گیا ہوں پرس اب بھیاز پرسنج تین دساملہ ایک کے کل اپنے سولہ سوال کیا کر لیے تھے کمپلیٹ کر لیے تھے اب اپن کریں گے چودہ چودہ کے جو پرسنج اس میں چار دی ہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اب یہ دیکھنا کتنے آسان طریقے سے تم کو میں سمجھاتا ہوں اور تم کہو گے بھائی مجھے تو بہت مجھا آ گیا تو میں آپ کے مجھے کے لئے آیا ہوں تو دیکھتے ہیں پہلا سوال کل ہائیں بلکل سیم ٹو سوال ہے کل کیا تھا کہ اس پر پانچ لکھے تھے ادھر چھے لکھے تھے ادھر پانچ لکھے تھے ادھر چھے لکھے تھے میں نے کیا کرایا تھا آپ کہو گے بھائیہ گڑا کرایا تھا آپ نے تو بس وہ ہی تم کو کرانا ہے کہ جب ان کے آنگیں جو بھی چڑھا ہوتے براور ہیں براور ہیں تو ان دونوں کا آپس میں گڑا ہو جائے گا تو آپ کہو گے بھائیہ جے ہو جائے گا سولہ دونی باتیس ادھر کتنے ہوگا ہے پانچ تم نے سمجھا ہے تم نے کچھ سیکھا ہے اب کیا کریں گے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ باتیس کی پاور کیا ہوگا ایک بٹے پانچ آپ کہو گے بلکل بھائیہ اتنا تو ہم نے سیکھا ہے اب میں نے کہا جو یہ باتیس ہے اسے میں دو کی پاور پانچ لکھ سکتا ہوں کیونکہ نہیں آپ نے کہا بھائیہ بلکل لکھ سکتے ہیں جب ہم باتیس کے ابھار جگڑا نکھنڈ کرتے ہیں تو پانچ بار دو کتنی بار آتا ہے پانچ بار آتا ہے اگر جس بھی بھائی کو اگر نہیں آتا سمجھ میں تو اس کے لیے باتیس لکھ لے اور باتیس کو دو سے کارٹے سولہ بیر دو سے کارٹے گا آٹھ بیر دو سے کارٹے گا دو چوک بار دو سے پھر کارٹے گا دو دین چار دو ایک ہم دو دیکھو پانچ سے پانچ کٹ گیا تو آنسر کتنا آ گیا دو کتنا آنسر آ گیا دو آسا کرتا ہوں سمجھ میں آیا اس میں بھی کچھ کرنا ہے میں نے کہا تین تین ہے تو گناہ کریں گے سولہ چوکو چون ساٹھ اور یہ کتنا ہو جائے گا تین اب آپ سبھی جانتے ہیں کہ چار کا گھن کتنا ہوتا ہے چون ساٹھ کتنا ہوتا ہے چون ساٹھ تو چار تو اسے لکھیں گے چار کی گھا تین اور اس کو اگر اپن ہٹائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا ایک بٹے تین جب بھی اس کو ہٹاتے ہیں تری ہاتھ کو اس پر چڑھا ہو اور جو اس کے آنگیں لکھا رہتا ہے تو اس کو ایک بٹے تین کی روپ میں لکھ دیتے ہیں اب دیکھو تین سے تین کیا کر گیا کٹ گیا تو آنسر کتنا آ گیا چار کتنے آنسر آ رہا ہے اب میرے ایک چھوٹے بھائی نے کہا بھائیہ اس سوال کو میں کر سکتا ہوں میں نے کہا کیسے کر سکتے ہو کہہ رہا بھائیہ ابھی جب ان کے آنگیں کی جو تھے وہ سمان سمان دیکھ رہے تھے تو ہم گھڑا کر آ رہے تھے میں نے کہا ہاں بلکل ست بات ہے تو اس نے کہا بھائیہ جی بھاگے میں اگر اس کے اس کے سمان ہے تمہیں اس میں بھاگ نہیں دے سکتا تین کا دو سو تیتالیس میں میں نے کہا با یار چھوٹو تم نے تو مجھا بان دیا بلکل تم اس میں کیا دیکھ سکتے ہو بھاگ دے سکتے ہو جب ان کے دونوں آنگے کے سمان ہونے پر آپس میں ہم گھڑا کر لیتے ہیں تو بیسی جب یہ دونوں آپ اس میں سمان ہوتے ہیں تو ہم اس میں بھاگ بھی دے سکتے ہیں جب ہم اس میں تین کا بھاگ دیں گے تین کا بھاگ اس میں دو ستی تیتالیں دیکھو तو تیرے آٹھ چوہ بھیس تین ایکорошо ہم تین اکم آنگے کلتے رہیں گے چار آپ کہو کہ بھائیہ ہمیں تو سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے ہمیں تو کیا آگیا سمجھ میں آگیا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں کیا کیا کروں گا تو جب کیا سی کے مطلب کروں گا تو اسے لکھ سکتا ہوں میں تین کی پابر چار کیا سکتا ہوں تین کی پابر چار اور اس کے انڈر آر اوٹ چڑھا تھا چال لکھاتا تو اسے اب چال لکھو ہے تو چار سے چار قٹ گیا تو انسور کتنا آگئے آپ کا تین آگئے آنسر کیا آگئے آپ کا تین آگئے اگر آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کچھ بھی سمجھ سیاں ہو رہی ہے تو اس کا میں دوسرا طریقہ بھی میرے پاس ہے دوسرا طریقہ بھی کیا ہے میرے پاس ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس سوال اس سوال کا دوسرا طریقہ آپ ایسے لگا سکتے ہو سیکنڈ میتھڑ جسے کہتے ہیں کہ چار کی گھا دو سو تیتالیس ہے تو اس کو میں کیا لگ سکتا ہوں اکیاسی گناہ روڈ تھری تین کا گناہ کروں گا تینے کم تین تیرے چوئیس بن جائے گا کیا کر جائے گا بن جائے گا وہ نیچے لگ سکتا ہوں چار کی پاور روڈ تھری اور در بھی چاری پاور روڈ تھری تب ہی دنوں کا گناہ ہوگا تو دو ایک سے دیکھ رہے تھے دو جی اور جی کٹ گیا تو بچا چار کی گھات روڈ اکیاسی اب جی اور جی بلکو سیم ڈو سیم ملے گا تو پروسس پوری بوئی کی وہی لگانی ہے آسا کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر آپ کو اتنا دماغ نہیں لگانا ہے تو آپ کو صرف کیا کرنا ہے اس روڈ کا اس میں بھاگ دے دینا ہے جب تو اندر کی سنگھ بھاگ دے دو گے تو ایک کیاسی باہر جائے گا اس کے باہر چار لکھاتا تو وہ تم چار لکھ دو گے پھر مجھے پتا ہے اس کے گناہ سمجھ میں نہیں آیا تو میں کیاسی کیا کر لو ایسے بھاگ کرو تین سے هاڑیں گے ساتھ بھیر تین سے کاٹیں گے نو بھیر تین سے کاٹیں گے تین تر گناہ تین ایک کام تین تو ایک دو تین چار اسی لیے لکھا میں نے تین کی گھا چار اور اس کا مطلب ہوتا ہے کی کوئٹ ہے چاہ چار سے چار کاٹھ گیا تو تین تمہارا کیا آگیا انسر آگیا ہے آپ اپنے پاس الاش سوال اس میں کیا کرنا ہی اس میں کیا دیں گے بھاگ دیں گے بھاگ جب ہم اس میں ساتھ کا بھاگ دیں گے تو ساتھ چوکو 28 اور ساتھ نام 33 تو کتنی بار چلا گیا اور اسے ہم نے تین کے اندر اب ہمیں سمجھنا ہے کہ کس کی پاور ہوتی ہے ہم اسے لکھ سکتے سات کی پاور دو اور اسے لکھیں گے ایک کی پاور تین اب تم کہو کہ بھئی یہ تو کٹ نہیں رہے ہیں تو جب کٹ نہیں رہے ہیں تو کیا کر دیں گے گھڑا ان دونوں کا کیا ہوتا گھڑا ہوتا تو اس کا گھڑا ہوگا دو ایک آم دو اس کے نیچے یہ کمال ہو رہے تینے کام تھی تو کیا ہو جاگا دو بٹے تین جی تمہارا کیا ہو گیا انسر ہو گیا چاروں سوالوں کتنے اچھے طریقے سال کر دیا ٹھیک ہے ایسے سمجھیں دی رہو پڑھ دی رہو مس طریقے سے اب آپ کے سامنے رہا پرسن نمبر پندرہ جو کہہ رہا ہے کہ سرلکی جی جی دونوں سوال بتاؤ بھائیہ میں نے آپ کو پہلے نہیں کر آیا آپ کو کہ ہاں بھائیہ جی آپ نے پہلے کروا دیئے ہیں یہ ساتھ دسمان سوال تھے دس یا گیار میں یہ سوال تھے ایسے میں نے کہا تھا ان میں کوئی سوتر لگ رہا ہے آپ کہو گے بھائیہ نہیں لگ رہا ہے تو جب سوتر نہیں لگ رہا ہے تو اس پہلی سنکھیاں کا ان دونوں میں گڑا کرتے ہیں ملٹیپلائی کرتے ہیں آپ نے کہا بھائی ہے تو میں پتہ ہے تو جب پتہ ہے تو گڑا اکر JenNeKar پاندھ آ رہا ہے پاندھو نہیں دس اب اس میں رود ہے نہیں اس میں رود ہے تو یہا جب ہیں جب trabaj Christie نہیں ستم رہیں گے لیکن ایک نہیں ہو سکتے کیا کریں گے ساتھ تو رہیں گے لیکن ایک نہیں ہوں گے دیکھو پانچ رود پانچ لکھا ہے ہیسا دونوں کا گڑا ہوا لیکن ایک نہیں ہوا اپنے کوئی دکقت نہیں ہے یا اسی جب اس کا ہوا گا تو اس پہ رود نہیں ہے اس پار رود ہے تو اسے لکھیں گے دوس ہیں جب اس کا اور اس کا گناہ ہوگا تو اس کا میل ملے گا اس سمان ہے اس پر ویروڈ اس پر ویروڈ ساتھ پناہ 35 لیجے بھائی آپ کا آنسر آگیا آپ کہہ رہا ہے بھائی ایک لائن میں آنسر آگیا تو ایسے آنسر آئیں گے اب یہ سوال ہے کچھ سمان ملنا کچھ نہیں ملنا تو آنکھیں موچ کے گناہ کا بدھی لگا دو سیدھی جب تم پانچ کا اس میں گناہ کراؤ گے اس پر روڈ ہے اس پر نہیں ہے تو لکھیں گے تھری روڈ کے دنوں مل جائیں گے تو پاندونی دس ہو جائیں گے اس پر روڈ اب اس کا گناہ کرائیں گے انڈر روڈ کا اس پورے میں اس پر روڈ ہے لیکن اس پر روڈ نہیں ہے تو اس کو لکھیں گے تھری روڈ ٹو اب اس کا اس میں کریں گے تو دیکھو یہ سمان ہے یہ بھی سمان میں نے کہا تھا جب روڈ میں گناہ کرتے ہیں اور دو اگر سمان سنگھیں گے تو یہ بھی روڈ ٹو کیا ہو رہا ہے کنہ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو کیا باہر آ جائے گا دو باہر آ جائے گا اب اس کو کرم میں لکھنا ہو تو لکھ دو نا جیے تمہارا تو آنسر آئی گیا اگر کرم میں لکھوں تو کیسے لکھو اس کو پہلے لکھو گیا اس کو دو لکھو گے پھر لکھ دو کہ تم تری روڈ فائیو پھر لکھ دو تری روڈ ٹو اور پھر لکھ دو روڈ ٹیل تو اس پرکار سے تمہارے کیا ہوگا آنسر ہوگا چاہے یہ وہ ترمالہ میں دونوں ہی سمان ہے بس آنگے پیچھے تھے ان کو ایک سا رکھ دیا دیکھو کیا سٹیک آنسرا ہے ہاں اور ایک تھوڑی سی مشٹیج 35 لگے ہیں نا تو یہ روڈ کے 35 ہے میرے بھائیو کس کے روڈ کے کیوں دے وہ جے وی روڈ میں تھا اے وی روڈ میں ساتھ بنا 35 روڈ کے کتنے ہوں گے 35 ہوں گے ٹھیک ہے تو گھبرا ہے نا اچھے اب آپ کے سامنے رہا پرسل نمبر سولہ سرل کیجئے دو سوال آپ نے دیکھتے ہی کہہ دیا بھائیہ یہ تو ہم آنکھوں میں ایسی اڑا دیں گے کیا اڑا دیں گے ہواں اڑا دیں گے میں نے کہا اچھا کیسے آپ کہہ رہے بھائیہ یہ آپ نے پہلے تو بتائے تھے کہ دو سنکھیاں گڑا میں دیں ہیں سنکھیاں ہیں بلکل سمان سنکھیا ہو اور ایک پلس میں ہو اور ایک مائنس میں ہو تو ہم اے براور مال لیتے ہیں پانچ بی براور مال لیتے ہیں روڈ کے پانچ اب ہم رکھیں گے اس کی جنگہ اے رکھ دیں گے اس کی جنگہ بی رکھ دیں گے ایسا اے مائنس کے بی لکھیں گے تو یہ سوتر کس کا ہوتا ہے اے سکوار مائنس کے بی سکوار اب تو میں پتا یہ کمان کتنا تم کہو گے پانچ کا سکوار میں کہو گے اے کمان کتنا ہے تم کہو گے روڈ کے پانچ کا سکوار تو میں کہوں گا پانچ کبر کتنا ہوتا پچیس روڈ پانچ کبر کیا ہوتا ہے پانچ پچیس میں سے پانچ ہے گھٹیں گے کتنے بچیں گے بیس بھی آنسر کیاا دیو کتنا اچھے طریقے سے يوم ٹو سیم بی اسم ہے ابھی کیا کرنا بھی براور مالو انڈا روڈ کے گیارہ کیا کریں گے اس کو لکھیں گے اے پلس بی اس کو لکھیں گے اے مانس کے بی جہاں ان کا گناہ کراتے سوٹر بنتا ہے اے سکوار مانس کے بی سکوار اے کامان گیارہ مانس روڈ گیارہ لکھیں گے اس کا بھی برگ کریں گے گیارہ کا برگ کتنا ہوتا آپ کہو گے ایک سو اکیس مانس انڈا روڈ گیارہ کا برگ کیا ہوتا ہے گیارہ ایک سو اکیز میں سے جب تم گیارہ گھٹا ہوگے تو بچے گا ایک سو دس اے آپ کے پرم ستانسا راگ ہے کتنا مجھے آ رہا پڑھے ایسے ہی مجھے آتا رہے گا اب آپ کے سامنے رہا لاشٹ اور آخری کوششن پرسن نمبر سترہ جس کے سوال ہیں دو پہلا اور دوسرا آپ نے پہلے سوال کو دیکھتے ہی بتا دیا بھائیہ اس کو میں لگا دوں گا اے اسکوار مانس کے بی اسکوار میں نے کہا سالے اس میں اے اسکوار مانس کے بی اسکوار کیسے لگے گا بھائیہ لگے گا دیکھو ایک سی دیکھ رہا ہے میں نے کہا سالے کبوتر ایک سی تو دیکھ رہے ہیں لیکن جی ہے پلس اور ادھر بھی پلس اگر ادھر کیا ہوتا مانس کیا ہوتا مانس تو تم لگا سکتے تھے اچھا بھائیہ ایسے ایسے نہیں تو اس کا ایک نہیں ڈائٹ کیا لگا دو اس کے دو طریقے ہیں کیا ہیں دو طریقے پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کہ اس کا گناہ اس میں کرائیں گے سامان سنکھا ہے تو تین بہار آ جائے گا اب روڑ کا اس میں گناہ کریں گے تو ساتھیا اکیس ہو جائے گا ایسے اپن روڑ کا اس میں گناہ کریں گے تو ساتھی اکیس ہو جائے گا ایک سی سامان سنکھا گناہ ہوگا تو ساتھ ہو جائے گا ساتھ اور تین جڑیں گے تو کتنے ہو جائیں گے دس اب دیکھو جے بی روڑ اس کیس جے بی روڑ اکیس ایک اور ایک جڑ کر کتنے ہو جائیں گے دو روڑ کے اکیس تو ایک طریقے سے اپنا انصار آ گیا جو طریقہ پن نے سیکھا تھا جو میں نے آپ کو سکھایا تھا اب دوسرا طریقہ ہے اس کو دیکھو جب ایک سی بلکل سہم ٹو سہم سنکھا ہو تو میں اسے لکھ سکتا ہوں انڈا روڑ کے تھری پلس انڈا روڑ کے ساتھ کا اسکوار جیسے کہ اگر میں دو گڑا دو لکھتا ہوں تو اس کو میں دو کی پار دو نہیں لکھ سکتا آپ کیوں بلکل بھائیہ لکھ سکتی ہے تو بس وہ ہی نیم اس میں لگا جو سکتا ہوں کہ ایک سی سنکھا تھی اسی لیے ہم نے دو بار تھی تو میں نے دو لکھا اگر تین بار ہوتا تو میں تین لکھتا اب میں مانیوں گا کہ اے برابر روڑ تھری اور بی برابر روڑ کے ساتھ جی اپن نے مان لیا یہ کیا کر لیا اپن نے مانا کیا کر لیا اپن نے مانا تو سوٹر کیا ہوتا اے پلس کے بی کا اسکوار ہوتا ہے اے سکوار پلس کے بی سکوار پلس کے ٹو اے بی ٹھیک ہے تو ایک جنگا لگو گے روڈ 3 بی کی جنگا لگو گے روڈ کے ساتھ اسکا اسکوار ایک اے برابار مان کتنا دیا تھا میرے بھائیو روڈ 3 کا اسکوار پلیس بی کا مان کتنا دیا تھا روڈ کے ساتھ کا اسکوار ٹو روڈ اے کا مان کتنا ہے روڈ بھائیو روڈ کے ساتھ آپ تو میں پتہ ہے جب روڈ 3 کا برگ ہوتا ہے تو تین ہی آگا روڈ ساتھ کا برگ ہوتا تو ساتھ ہی بار آئے گا یہ تو دور آئے گا اس سے تو کوئی مطلب نہیں یہ دونوں سمان ہے تو ساتھیا ان کا گناہ ہو جائے گا ایک کیس ٹھیک ہے ان دونوں کو جوڑیں گے سات اور تین کتنے ہوگا دس اور جڑ جائیں گے ڈو روڈ کے ایک کیس ٹھیک ہے اس لیے دیکھو اس سے بھی آنسر سیم ٹوس ہے اس سے بھی آنسر سیم ٹوس ہے آپ کے پاس دو طریقے جو اچھا لگ ہے اس کو کیا کرلو حل کرلو اب رہے گا آپ کا انتیم اور آخری سوال اس کو دیکھو کیا کرنا تو میں ماننا ہے لکھو کہ مانا آئے اے براؤر کتنا ہوگا ٹو روڈ کے فائل ب براؤر کتنا ہوگا ٹھری ڈروج کے ٹو س Amendment اے پلس بی کا حل سکوار برابر اے سکوار بلس کے بی سکوار بلس کےس ٹو وی بھайтان اے کی جنگہ Lipati سکوار ب کہنا ہے تمہیںنے اے کا مان ٹھیک ہے بی کی جنگہ تو میں لکھنا ہے ب کا مان اور اس کا پورے کا سکوار کرنا ہے اب اے کا مان دیا تمہیں ٹو روڈ 5 تو اس کا سکوار کریں گے پہلے پھر بی کامان تمہیں کتنا دیا میرے بھائیو 3 روڈ کے 2 پھر اس کا بھی سکوار کرو گے پھر پلس 2 ایک کامان تمہیں کتنا دیا 2 روڈ کے 5 اور بی کامان کتنا دیا 3 روڈ کے 2 دیکھو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا میں ایک بار پھر سے آپ کو بتاتا ہوں دیکھو ایک ہی جنگہ میں نے ایک کامان لکھا 2 روڈ کے 5 پلس بی برابر میں لکھا 3 روڈ 2 کی پورے کی پاور 2 اب اے سکوار تھا تو ایک کامان کتنا 2 روڈ کے 5 کا پورے کا سکوار پلس بی کامان کتنا 3 روڈ 2 کی سکوار پورا کر دیا پھر پلس 2 کا 2 لکھا ایک کامان تھا 2 روڈ 5 تو 2 روڈ 5 لکھا بڑا بی کامان تھا 3 روڈ 2 تو میں نے 3 روڈ 2 لکھا ٹھیک ہے اب آپ سبھی جانتے ہو کہ دو کا تو برگ ہوتا ہے چار روڈ 5 کا کتنا ہوگا پانچ پلس کا اچھا لگا 3 کا تو برگ ہوتا ہے نو لیکن روڈ 2 کا کیا ہوتا ہے 2 ہوتا ہے پلس اب کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے اب جو جو دو لکھا ہے جو دو لکھا ہے اس کا مطلب جی ادھن نہیں لکھا ہے جی کرنی کرنی کے روپ میں نہیں لکھا ہے اگر جی ایسے لکھاؤ دا روڈ 2 ایسے تو دکت ہوتی جی آنگے لکھا ہے کیا لکھا ہے آنگے لکھا ہے